اسلام علیکم آج ہماری سیکنڈ اپیسوڈ ہے کمپینین سیریز کی اور سیکنڈ اپیسوڈ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب کو جب تخت پر رکھا گیا تو لوگ ان کے جردیت جمع ہو گئے اور ان کی یہ دعا کیا اور ان کی تعریف کرنے لگیا ان کا جنازہ اٹھانے سے پہلے ان کی جنازہ پڑھ رہا ہی مضب کے تخت پر جب آپ کا اشارت رکھیں تو اس کے بعد آپ کو ایک تخت پر رکھتی ہے یہ وہاں آپ سب نے آپ کے جنازہ پڑھایا اور میں بھی انہی لوگوں میں تھا حضرت عمر بن عمر بن عباس فرماتے ہیں کہ میں بھی انہی لوگوں میں تھا حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نہیں گھبر آیا سوائی ایک آدمی سے جس نے میرے پیچھے سے آ کر میرا کندھا پکڑا میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ حضرت علی و رضی طلعانوں تھے حضرت علی نے حضرت عمر کے لیے رحم کی دعا فرمائی اور پھر فرمایا کہ اے عمر آپ نے اپنے پیچھے کوئی ایسا آدمی نہیں چھوڑا جس کے عمال ایسے ہیں کہ ان عمال پر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنا پسند ہو آپ سے زیادہ اور اللہ کے قسم مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے دونوں ساتھیوں کا ساتھ فرمائے گا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں زیادہ در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کرتا تھا کہ آپ فرماتے تھے کہ میں آیا اور اب کو کرو عمر آیا اور میں اندر داخل ہوا اور حضرت ابو بکر و عمر اندر داخل ہوا میں نکلا اور ابو بکر و عمر بھی نکلے اور میں امید کرتا ہوں اور مجھے یقین کہ اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ رضی اللہ عنہ کو ان دونوں کے ساتھ یعنی نبی کریم اور حضرت ابو برسدید رضی اللہ عنہ کے ساتھ کے ساتھ کرتے گا ملک کیا آپ کی قبر ممارک ساتھ ملے گی تو یہ پہلی ہے حدیث تھی اس کی جبکہ اگلی ہے جس کی طرف چلتے ہیں تو سکس ون ایٹ نائن نمبر یہ حدیث ہے نیکس ویل ابو سعید خوضر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کرمایا کہ میں سو رہا تھا کہ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ پیش کریے جاتے ہیں اور ان کے بدنوں پر کرتے ہیں ان میں سے کچھ کے کرتے چھاتی تک ہیں اور کچھ کے کرتے اس سے نیچے تک ہیں اور پھر حضرت عمر جو خطاو رضی اللہ عنہ غزرے اور وہ اتنا لمبا کرتہ پہنے ہوئے ہیں کہ وہ زمین پر گھسٹتا چلے جا رہے ہیں مطلب کہ پیچھے پیچھے آپ کے وہ گھسٹ گسیٹ رہے ہیں گسیٹ کے جا رہے ہیں صحابہ رضی اللہ عنہ نے ارش کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر کیا ہے آپ نے فرمایا دین حضرت حمزہ بن عبداللہ بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے باپ سے عبداللہ بن خطاب سے روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت کرتے ہیں کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں گیا صحابہ رہا تھا میں نے ایک پیالہ دیکھا جو میری درب لائے گیا اس پیالے میں دودھ تھا میں نے اس میں سے پیا یہاں تک کہ تازگیوں سے ربی میرے ناخنوں میں سے نکلنے لے پھر میں نے اپنا بچہ ہوا دودھ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو دے دیا صحابہ کرام نے عرص کیا اے اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم اس خواب کی تعبیر کیا تو آپ نے فرمایا علم ابو حیرہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے ہیں کہ میں سو رہا تھا میں نے اپنے آپ کو اس پوئے پر دیکھا کہ جس پر ڈول پڑا ہوا ہے تو میں نے اس ڈول کے ذریعے پوئے میں سے جتنا پانی ہے جتنا اللہ نے چاہا پانی کھینچا پھر اسے ابو کافہ دے پیٹے ابو بکر نے پکڑا اور اس سے ایک یا دو ڈول کھینچے اور ان کے کھینچنے میں اللہ ان کی مقفرت فرمائے کمزوری تھی پھر وہ ڈول بڑا ہو گیا اور اسے انہیں خطاب حضرت عمر نے پکڑا تو میں نے لوگوں میں سے ایسا بہدر نے دیکھا کہ جو حضرت عمر کی خطاب کی طرح پانی کھینچتا حضرت عمر نے اس قبل پانی کی کالا یہاں تک کہ لوگ اپنے اپنے پھوٹوں کو سراب کر کے اپنی آرام کی جگہ پر چیدے گئے حضرت سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر جاتل ہونے کے اجازت مانگی اور آپ کے پاس بریشک کچھ عورتیں موجود تھیں اور وہ عورتیں آپ سے بہت ہی زیادہ باتیں کر رہی تھیں اور ان کی آوازیں بھی بلند تھیں تو جب حضرت عمر نے اجازت مانگی تو وہ عورتیں پردے میں دوڑ پڑھے حضرت عمر نے حضرت عمر کو اجازت عطا فرم کرنے اور حضرت عمر نے حس پڑے تو حضرت عمر نے حس کہہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رسول اللہ نے فرمایا مجھے عورتوں پر تاجب ہوا کہ جو میرے پاس بیٹھی تھیں اے عمر جب انہوں نے تیری آواز سنیں تو وہ پردے میں دوڑ پڑھیں حضرت عمر نے حرض کہ رسول اللہ آپ اس بات کی زیادہ حق داریں کہ وہ عورتیں آپ سے ڈڑیں حضرت عمر نے ان عورتوں سے فرمایا اے اپنی جان کی دشمنوں کیا تم مجھ سے ڈڑتی ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ڈڑتی ہو عورتیں کہنے لگیں جی ہاں آپ سخت ہیں اور رسول اللہ سے زیادہ اسے والے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے عوضات کی جس کے قبض ہے اپنی جان ہے شیطان جب پیجے کسی راستے پر چلتا ہوا ملتا ہے تو شیطان وہ راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کر لگتا ہے کہ جس راستے پر ہے عمر تو چلتا ہے مطلب وہ راستہ چینج کریتا ہے حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ حضرت عمر نے فرمایا کہ میں نے تین باتوں میں اپنے رب کی موافق کر دی مقام ابراہیم نے نماز پڑھنے کی پورتوں کے پردے میں جانے کی بدر کے قیادےوں پر پایا حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ جب حضرت عبداللہ ابھی بن سلوال فوت ہو گیا تو اس کا بیٹا حضرت عبداللہ بن عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدمت میں آیا اور اس نے آپ سے آپ کا کرتہ مانگتا ہے کہ اس میں اس کے باپ کو کفن دیا جائے تو آپ نے اپنا کرتہ اسے دے دیا پھر اس نے عرض کیا کہ آپ اس کے نماز جنازہ بھی پڑھا دیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نماز جنازہ پڑھنے کے لئے کھڑے حضرت عمر کھڑے ہو گیا انہوں نے رسول اللہ پڑھا پڑھ لیا اور عرض کیا اللہ کے رسول اللہ کہ آپ اس پر نماز پڑھتے ہیں جبکہ اللہ نے آپ کو اس پر نماز پڑھنے سے منع فرماتی ہے تو سلی اللہ نے فرمایا اللہ نے مجھے اختیار دیا کہ آپ نے یائے پڑی استغفر لہم او لا تستغفر اور ملکہ یہ بڑی ساری آیت ہے یہ توہاں کی آیت ہے سی ایٹی نمبر آیت ہے توہاں آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو ستر مرتبات سے بھی زیادہ مرتبہ دعا مقبرت کروں کا نمبر نیرس کی آیت منافق ہے رسول اللہ نے اس پر نماز پڑھ دیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نظر پرمائے والا تو صلی اللہ علیہ وسلم ان منافقوں میں سے کوئی مار جائے تو ان پر کبھی نماز نہ پڑھنے اور نہ ہی ان میں سے کسی کی طور پر کھڑے تو یہ کا جی حضرت امید کی تاریخ میں کچھ تو خوبصورت تاریخ حدیث ہے تھی جو کہ میں نے انڈرلائن کی میکنی میں یہ سنے ہی جائیں سب کو تو حدیث کا حوالے سے تو یہی ہے کہ آپ مسلم پڑھنے ہیں مخارب پڑھنے ہیں تو اس میں جو صحابہ کی تاریخ ہے وہ ہی کافی ہے ہر کسی کو پڑھ لیا تو کافی ہو جاتی ہے مطلب کہ اس میں ہر کسی کا مقام اور ان کی منگلت اور ان کی تاریخ جو ہے وہ آ جاتی ہے تو کیونکہ ایک بندہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو تو اپنا حضور نے فرمایا کہ بس اس کی مطلب کہ تاریخ ہی کریں اس کی جو کچھ بھی کام اگر اور ہیں تو اس کو بیان نہ کیا جائے تو اس سے کہ اس کی جو حیث ازام رضافہ ہو جاتا ہے تو بہرحال یہ بڑی اچھی حدیث ہی تھی میرے پاسم نے بیان نہ بہت کیا لکھے اسلام کے بات کہ کام اچھ کام اچھ پس تیاؤی وعدہ عازم کام بود dig رب موسیقی